دوستو یہ ہے سٹولین آر توتھ پیسٹ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسی سٹولین آر توتھ پیسٹ کے بارے میں پوری جانکاری جیسے یہ سٹولین آر توتھ پیسٹ میں انگریڈنٹ کیا ہے سٹولین آر توتھ پیسٹ کا انگریڈنٹ کیسے کام کرتا ہے یہ سٹولین آر توتھ پیسٹ کب اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہے ہمارے دانتوں کے لیے ہمارے مسوروں کے لیے یہ توتھ پیسٹ کتنا فائدے مند ہے اسے ڈاکٹر کب اور کیوں سجسٹ کرتے ہیں اور اسے استعمال کرنے پر اس کا کیا سائیڈ ایفیک ہو سکتا ہے یہ سب جانکاری آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہاں میں آپ کو بتا دوں سٹولی نار توتھ پیسٹ ایک میڈکیٹڈ توتھ پیسٹ ہے جو ڈاکٹر کی صلاح سے ہی استعمال کرنا چاہیے دوستو سٹولی نار توتھ پیسٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سٹولی نار توتھ پیسٹ میں کون کونسی انگریڈنٹ کا استعمال کیا گیا ہے کون کونسا کمپوزیشن اس میں موجود ہے دوستو اس کے انگریڈنٹ کے بارے میں اگر ہم جانے تو اسے تین طرح کی انگریڈنٹ سے ملا کر بنایا ہے تین طرح کی انگریڈنٹ سے مل کر بنایا ہے سٹولی نار توتھ پیسٹ پہلا ہے سوڈیم مونو فلورو فاسفٹ دوسرا ہے زنگ اور تیسرا ہے ایلم آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کیا ہے سوڈیم مونو فلورو فاسفٹ دوستو سوڈیم مونو فلورو فاسفیڈ جو ایک طرح کا فلورائیڈ ہی ہے جو کئی سارے توت پیسٹ میں موجود ہوتا ہے فلورائیڈ ہمارے داتوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے جب ہمارے دات میں کسی طرح کا پرابلم ہے اگر سنسٹیوٹی یا کسی طرح کا الگ طرح کا پرابلم ہے ہمارے دات سڑ رہے ہیں یا ہمارے داتوں سے بدبو آ رہی ہے یا ہمارے دات کمزور ہو رہے ہیں تو فلورائیڈ والی توسپیس ڈاکٹر سرجسٹ کرتے ہیں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ یہ توسپیس میں فلورائیڈ زیادہ ہے یہ توسپیس میں فلورائیڈ کم ہے تو یہی فلورائیڈ میں سے ایک ہے سوڈیم مونو فلورو فاسفیٹ یہ فلورائیڈ نہیں ہے لیکن یہ فلورائیڈ کی طرح ہی فائدہ مند ہے اور اس کا الگ ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کا الگ ہی فائدہ ہے دوستو سوڈیم مونو فلورو فاسفیٹ توتھ ڈیکے ہونے سے بچاتا ہے اور ہمارے دانتوں کو سڑنے سے بھی بچاتا ہے کیاوٹیز ہونے سے بھی روکنے میں مدد کرتا ہے سوڈیم مونو فلورو فاسفیڈ اس کے علاوہ سوڈیم مونو فلورو فاسفیڈ ہائپر سنسٹیوٹی اور انفلمیشن سے بھی بچانے میں مدد کرتا ہے جب ہمارے دانتوں میں جھنجنی ہوتی ہے ہم کچھ گرم یا تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں یا زیادہ میٹھا چیز کھاتے ہیں یا دانت کس کسانے لگتا ہے جسے ہم سنسٹیوٹی پرابلم یا ہائپر سنسٹیوٹی پرابلم اسے کہا جاتا ہے ایسی سمسیاؤں میں ڈاکٹر فلورائیڈ والی توت پر سرجسٹ کرتے ہیں اور یہ مونو فلورو فاسفیڈ اسی طرح کی سمسیاؤں میں بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے کام کرتا ہے اس کے علاوہ انفلمیشن کم کرتا ہے مسوڑوں میں سوجا نانا یا دانتوں میں کسی طرح کی کوئی سمسیہ ہے جلن ہے تو ایسی سمسیاؤں میں ڈاکٹر سوڈیم مونو فلورو فاسفیڈ والی توت پیس سرجسٹ کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ سوڈیم مونو فلورو فاسفیڈ ایک منرل سپلیمنٹ ہے جو ایسیڈ ایفیکٹ اور بیکٹیریا سے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے دانتوں کو پروٹیکشن دینے میں مدد کرتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں سٹوڈینار کا دوسرا انگلیڈنٹ زنگ کے بارے میں دوستو زنگ جو ہوتا ہے وہ بہت سارے توت پیس میں موجود ہوتا ہے جو ہونا بھی چاہیے کیونکہ زنگ کے بہت سارے فائدے ہیں زنگ بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اور قدرتی روپ سے سلائیوہ میں پایا جانے والا یہ منرل ہے جو ہمارے دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے زنگ بیکٹیریا کے گروت کو رکھتا ہے اور پلاک سے لڑنے میں مدد کرتا ہے پلاک کے قارن ہی ہمارے دانت کمزور ہوتے ہیں اور جلدی جھرنے لگتے ہیں یا اس میں سارن پیدا ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ پلاک کے قارن ہی ہمارے مسوروں میں بھی کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے یا مسورے کمزور ہو جاتے ہیں دوستو زنگ گمز کو ہلدی رکھتا ہے مسوروں کو ہلدی رکھتا ہے اور کیوٹیز ہونے سے بھی بچاتا ہے دوستو زنگ موہ کی بدبو کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کئی سارے توتپیس میں زنگ موجود ہوتا ہے کیونکہ زنگ زیادہ دیر تک لار میں مل کر موہ میں موجود رہتا ہے اور اپنا کام کرتا رہتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں اس اسٹولین آر کا تیسرا انگریڈنٹ ایلم کے بارے میں دوستو ایلم مطلب فٹکری اور فٹکری ہمارے دانتوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ کئی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ کئی سارے پرابلم میں فٹکری کو استعمال کر رہتا ہے فٹکری مطلب ایلم انفیکشن سے بچاتا ہے اور موہ کی بدبو کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ داتوں میں اگر سڑن ہیں تو دیرے دیرے سڑن کو بھی ختم کرنے میں یہ کافی اثردار ہے ایلم مطلب فٹکری دوستو فٹکری میں انٹی سیپٹک پروپرٹیز ہوتا ہے اور انٹی بیکٹریل پروپرٹیز بھی ہوتا ہے جو بیکٹیریہ کو کم کرنے میں یا ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ انفیکشن سے بھی بچاتا ہے اور دانتوں کو پروٹیکشن دینے میں بھی مدد کرتا ہے اور سڑنے سے بھی بچاتا ہے میں اپنے بارے میں بتاؤں تو جب بھی مجھے دانتوں میں کسی طرح کا پروبلم ہوتا ہے تو میں تھوڑے سے پانی کو گرم کر کے اس میں ایک چھٹکی فٹکری ڈال کر اس پانی سے میں کلہ کرتا ہوں دو تین دن تک ایسا کرنے سے میری دانتوں کی سمسیا جو بھی سمسیا ہے دانتوں سے بدبو آنا یا دانتوں میں سڑن جیسا محسوس ہونا یا دانتوں میں سنسٹیوٹی ہونے جیسی پروبلم جو ہوتی ہے وہ سارے پروبلم یہ ایک فٹکری سے دور ہو جاتی ہے یہ سمسیا جو آپ کو ہوتی ہے دانتوں میں کسی طرح کی بھی سمسیا ہے آپ ایک بار فٹکری کا استعمال کر کے دیکھ سکتے ہو فٹکری ہمارے دانتوں کے لیے ہمارے اورل ہلک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے فٹکری میں جو پروپرٹیز ہوتا ہے انٹی بیکٹیریل اور انٹی بیٹک جو پروپرٹیز ہوتا ہے یا انٹی سپٹک جو پروپرٹیز ہوتا ہے وہ ہمارے دانتوں کے لیے یا ہمارے اورل ہلک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کا ریزلڈ بھی کافی تیجی سے دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب آئیے بات کرتے ہیں اس اسٹولی نار ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں دوستو اسٹولی نار ٹوٹ پیسٹ کے بارے میں جانیں تو یہ اسٹولی نار ٹوٹ پیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کو کسی طرح کا دانتوں میں پرابلم ہے یا مسوروں میں کسی طرح کا پرابلم ہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہو یا پھر آپ اپنے دینٹس سے صلاح لے سکتے ہو یہ ایک میڈکیٹڈ ٹوٹ پیسٹ ہے اسٹولی نار ایک میڈکیٹڈ ٹوٹ پیسٹ ہے اس لیے اسے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ایک بار آپ اپنے دینٹس سے صلاح لے لیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایک میڈکیٹڈ ٹوٹ پیسٹ ہے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفک بھی آپ کو دیکھنے کو ملے اگر اس کے سائیڈ ایفک کے بارے میں جانیں تو اسے استعمال کرنے پر کبھی کبھی کسی کسی کو تو تھوڑی بہت ایلرجک ریاکشن یا سائیڈ ایفک دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے موں میں ایچنگ ہونے جیسی سمسیاں ہونا ریشے سونا موں کا چھل جانا یا موں کے اندر جو سکن ہوتا ہے اس میں پیلنگ ہونا سکن کا جو پرت ہوتا ہے وہ چھل جانا اس کے علاوہ گم ایریٹیشن جیسی سمسیاں دیکھنے کو ملنا یا پھر سلائیوہ کا زیادہ نکلنا یا لار زیادہ بننے جیسی سمسیاں ایسی سمسیاں ہو سکتی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے سائیڈ ایفک آپ کو ہو کبھی کبھی کسی کسی کو ان میں سے کوئی ایک سائیڈ ایفک دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کوئی اس طرح کا سائیڈ ایفک دیکھنے کو ملے اگر آپ سٹولین آر توتپیس یوز کرتے ہو اور اس طرح کا کوئی سائیڈ ایفک دیکھنے کو ملے یا کسی الگ طرح کا سائٹ فیک دیکھنے کو ملے تو تورنت سٹولین آر توٹ پیسٹ لینا بند کر دیں یا سٹولین آر کا استعمال کرنا بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو دوستو یہ تو تھا سٹولین آر توٹ پیسٹ کے بارے میں جانکاری آپ کو میری جانکاری کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند